کہتی ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ اپنی قیمت خود بناتا ہے آج میں اس ذہن میں یہ بات تھی گوگل کیا تو میں نے لکھا کہ most expensive horse in the world تو ستر ملین ڈالر ایک گھوڑے کی قیمت نکلی کے فلان شہر کا گھوڑا ہے جس کی قیمت ستر ملین ڈالر سات پڑوڑ ڈالر اس کو تین سو میں ضربتے تو خبر اڈیڑا لیزی اور اگر آپ تانگے میں جھوٹنے والا گھوڑا سنگی تو شاید ایک لاکھ میں پچاس ہزارے مل جائے ہیں میری طرح گھوڑا شاید آپ نے پچاس ہزارے مل جائے ہیں دونوں گھوڑے ہیں لیکن ایک کی قیمت کہاں پہنچی اور دوسری کی کہاں پر موجود ہے یاد رکھیں وہ گھوڑا جو ستر ملین ڈالر کا ہے اس کی کوئی پوائلٹیز ہوں گی وہ خسین ہوگا وہ دوڑتا اچھو ہوگا وہ سمجھدار ہوگا اس لئے اس کی ایک کیمت بنی ہے ہم جس دنیا میں زندہ ہے بچوں وہ دنیا بڑی مشکل ہے آپ لوگ جب آئے ہیں تو مشکل ہو گئی ہے مجھے یاد ہے جب میں نے ماسٹر کیا تو میرے پیچھے اس لئے میں کالج سے سوال جاب آیا چہراشا آپ کے لئے لیکچرشپ تیار ہے فرس ڈے پر میں خود گیا اور پرنسپل نے میرے سامنے کاغذ رکھ دیا کہ آپ اس پر سائن کریں اور کرسے کلاسیں لینا شروع کر دیں لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جو پرفیکٹ ہوگا جو بہتر ہوگا اس کو اتنی قیمت لگیگی یاد رکھیں یہ کارپوریٹ کلچر ہے اس میں کمزور آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں فلیور کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جب گنجائش نہیں ہے تو آپ نے تو اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے ہم سب میڈل کلاس کے لوگ ہیں نہ ہمارے کرخانے باپ کے نہ ہماری دکانے ہیں نہ ہماری بلڈنگز ہیں نہ پلازیں ہیں ہم نے اسی راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا ہے اور پھر منزل پر پہنچنے کے بعد بہت کچھ ہم حاصل کرسکتے ہیں پر تو میری ملاقات ہوئی جو 93 کا یہاں سکائی فیلو تھا میری بیٹی اور اس کی بیٹی آپس میں کلاس فیلوز ہیں ملاقات ہوئی ایک جگہ پر تو وہ اب اس وقت یہاں سے بیہ سی کر کے گیا اور پھر اس نے کچھ اور چیزیں کی ٹیلی کمیونکیشن میں سعودی عرب میں ہے اتصالات وہاں کوئی ایک ادارہ ہے اور ایک ہزار ڈالر روزانہ اس کی سیل دی ہے ایک ہزار ڈالر سادہ بادہ سا بندہ ہے اور لیکن اس نے اپنے آپ کو پرفیکٹ کیا یاد رکھے زمین سے جب ہیرہ نکلتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی آپ کسی کے پاس لے جائیں تو وہ کہہ پتھر ہے اس کو تراش کے لاؤ ہیرے کی قیمت اس وقت بنتی ہے جب اس کی کلمیں کاتی جاتی ہیں اور یہی آپ لوگ اس وقت تک خام حالت میں ہیرے بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ ابھی آپ کی کلمیں بندی ہیں کچھ کلمیں گورنمنٹ کالیج بنائے گا کوئی سٹی یونسٹری بنائے گا کوئی بشاہ یونسٹری بنائے گا یہ وہ دارے ہیں جو آپ کو تراشتی ہیں اب آپ کے کیا کرنا ہے کہ ہیرہ کو جوری کے ہاتھ میں اس سے بھی کٹوا لیں آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اپنی کلمیں کس سے بنواتے ہیں کس ادارے میں جاتے ہیں تو اس قسم کے بہت سارے دوست ہمارے آتے ہیں جو سٹیبلش ادارے ہیں